ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں چوکانے والے نتیجوں کا دور چل رہا ہے تاجہ معاملہ پاکستان ورسے ساؤت افریقہ میچ ہے بھارت کو ہرانے کے بعد ساؤت افریقی ٹیم جوڑدار فورم میں نظر آ رہی تھی وہی بھارت اور جمباوے سے ہار کر پاکستان کے حوصلے پست تھے نیدر لینڈ پر جیت کے باوجود پاکستان کو سیریسلی نہیں لیا جا رہا تھا لیکن گروار کو پاکستان نے ساؤت افریقہ کو ہرا دیا اس نتیجے کے ساتھ ہی گروپ میں کئی سمی کرن بدل گئے ہیں ساؤت افریقہ پر جیت کے ساتھ ہی پاکستان کی ٹیم تیسرے استان پر آ گئی ہے حالانکہ سیمی فائنل میں پہنچنے کے اس کے راستے کم ہی شہی لیکن اب بھی کھلے ہیں پاکستان کا سیم فائنل میں پہنچنے کا سمی کرن بالکل صاف ہے اسے اب ایک جیت اور ایک چمتکار کی ضرورت ہے پاکستان کا اگلا مقابلہ چھے نومبر کو بنگلہ دیش سے ہے پاکستان کی ٹیم یہ میچ بھی جیت لیتی ہے تو اس کے چھے پوائنٹس ہو جائیں گے یہ تو رہی بات اس جیت کی جو کی پاکستان کو ہر حال میں چاہیے اب اس چمتکار کی بات کر لیتے ہیں یہ چمتکار دو میں سے کسی ایک میچ میں بھی ہوا تو بابر آزم کی ٹیم سیمی فائنل میں پہنچ جائے گی دو چمتکار یہ ہیں میچ ساؤت افریقہ ورسیج نیدرلینڈ اور بھارت ورسیج جمباؤوے اگر ساؤت افریقہ یا بھارت میں سے ایک بھی ٹیم اپنا آخری میچ ہار جاتی ہے تو بنگلہ دیش پر ویجی حاصل کرنے کی استیتھی میں پاکستان سیمی فائنل میں پہنچ جائے گا پاکستان اب پوری طرح سے امید لگائے بیٹھا ہے ہم سیمی فائنل جرور کھلیں گے یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا موسیقی موسیقی موسیقی